میں اپنی ٹیم کو لے کر پہنچ گیا گجرات کے شہر میں دہودہ شریف دربار پر اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ جہاں جہاں بھی موجود ہیں وہاں وہاں ہی دیرے لگے ہوئے ہیں رون کے لگی ہوئی ہیں ان کے دیوے چل رہی ہیں تو اسی طرح آج میں جہاں موجود ہوں پاکستان کا بہت بڑا شہر گجرات جو کہ اپنی مثال خود ہے تو میں گجرات شہر میں موجود ہوں تو ادھر جو عورس مبارک ہے یہاں جو گجی نشین بہت بڑی گجی بہت بڑا دربار جو کہ تقریباً ایک سو بارہ سال سے یہ سلسلہ ادھر چل رہا ہے یہ سلسلہ خود پیر صاحب نے شروع کیا دوڑا شریف میں تو یہ اب ایک ٹرسٹ بان چکی ہے بہت بڑی ٹرسٹ الکاسم ٹرسٹ کے نام سے مشہور ہے تو میں آج ادھر جاننے کی کوشش کروں گا جو بھی بات مجھ تک پہنچی وہ بات آپ تک ضرور شیئر کروں گا تاکہ آپ کو ویڈیو میں کچھ نئی معلومات مل سکے تو لنگر چل رہا ہے تو لنگر جو دربار شریف پر چوبیس گھنٹے بارہ مہینے لنگر چلتا ہے ہم نے بھی لنگر کیا ماشاءاللہ بہت ہی مزہ آیا اس لنگر میں بھی شفا ہوتی ہے بزرگوں کا لنگر جہاں جہاں بھی چلتا ہے اس میں شفا ہوتی ہے دنیا تے رقف کیرا ایسا بہن کھلون کول ہوئیں تے حسن لوکی توڑ جاویں تے رون ہم لنگر کرنے کے بعد پہنچے دربار پر حاضری دینے کے لئے دربار پر مریدین کی لمبی لمبی کتاریں موجود تھی بہت زیادہ راشتہ باہر بھی راشتہ اندر بھی راشتہ پھر جیسے ہی تھوڑا سا رشت کام ہوا ہم بھی اندر آئے اور دیکھا زیارت کی کہ ایک پیر صاحب نہیں بلکہ پیر صاحب کے بیٹے اور ان کے بیٹے بھی یہاں مدفن ہیں یہ سب اپنے اپنے جور کے پیر گزرے ہیں تو ہم نے بھی لوگوں کی طرح یہاں کھڑے ہو کر فاتحہ خانی کی کل خانی کی اور زیارت کی اور لوگوں سے ملاقات کی محفل پاک شروع تھی ایک طرف مسجر میں بہت بڑے بڑے عالم مولم خطیب اپنا خطاب کر رہے تھے محفل شروع تھی لوگ ہزاروں کی تجار میں مجود تھے اور محفل سن رہے تھے ہم بھی چلے اور ایک چکر لگایا پھر لوگوں سے ملاقاتیں کی اور پھر محفل پاک میں بھی شریک ہوئے ڈالکورٹ ہلکا پی پی پینٹی کے بہت پیارے بھائی ٹکٹ ہولڈر ٹی ایل پی کے چودری زہد چوان صاحب سے ملاقات ہوئی وہ بھی آستانہ آلیہ کاسمیہ دوہدہ شریف کے مریدین ہیں اور وہ بھی یہاں پر حاضری لگوانے کے لیے آئے ہوئے تھے باہر کسیر لوگوں کی تجاد باہر موجود تھی اور باہر لوگوں نے سٹار وغیرہ لگائے ہوئے تھے جو کہ کچھ لنگر کی صورت میں آپ خرید کر بھی لے کر جا سکتے تھے یہاں آلہ قسم کی مٹھائیاں اور جلیبیاں لڈو اور کافی چیزیں جستیاب تھی باہر باہر فروٹ چاٹ جہیں پلے مہانے بغیرہ اور گرمہ گرم جلیبی جلیبی والے بائی جان کے پاس بہت زیادہ راشتہ اور گرمہ گرم جلیبیاں بان رہی تھی ہم نے بھی تیسٹ کی جلیبیاں بہت ہی مزہ آیا اسلام علیکم کی نام ہے تو آڈا عزیز کیلی جگہ دے رہنا لے اسی بڈیلے شریف دے اٹھے کنی جہر چو آ رہے اٹھے اسی آ رہے جے پندرہ سولہ سال توں ہر سال آگے تھے دکان لانے رہے جی ہر سالے تھے دکان ہے ہر سال مریجے کاٹھوں دے رہے یا زیادہ بہت زیادہ اندینے آت کی بہت زیادہ کی نام ہے پائی ٹوڑا نام میرا بلال کیلے پہنڈ دے ہو میں جلار پر جٹا آنگا جا اہتے کجر آئے ہو رستے رستے آئے جا اگر بھی آن دے ہو نہیں نہیں پہلی دفعہ مرید ہوئے نا لے نہیں مرید بڑھا گے نا بہت چھو ٹھیک وآلیکم السلام کی نام ہے توڑا جی میرا نام فیدہ مہیدین ہے کیلے شہر جوڑا ہے جی اسی چھام آزاد کشمیر دے ہیں اہتے عورستے آئے ہو جی جی عورستے ہیں ساڑا مرشد خانہ جا ہے ساڑھے دادا پر دادا اہتے آرے ہیں اہتے عورستے آرے ہیں اہتے ڈیپٹی لوائی دی جے اپنے چیکنگ دے تو لوائیے جے ٹھیک ہے جی جی اہتے بارہ مینے کھلا لنگر کھانا ہے جی بلکو بارہ مینے آم لنگر چالدہ ہے تھے جیڑا مرضی آگے تھے لنگر کرے لنگر سرکار دا چالدہ رہندہ اللہ دفعہ بچیاں تھے پڑھے بھی آرہے ہیں جی اہتے بچے پڑھ دے نے یتیم آن دے گریبا بچے باڑھ دے نے اہتے بچے انہوں رائش دن دے نے انہوں گریبا بچے انہوں نے کھانا مل دے چھت مل دی پڑھن واسے سکول لابد ہے بہت ایک اچھا نظام ہے نا دا جو کلنے کا بچے نہیں تھے اہتے تقریباً زارباروں سے بچے پڑھ رہے ہیں تقریباً اہتے ایک عبداللہ سکول ہے فاطمہ سکول بچیاں واسے بلکل اچھا نظام ہے القاسم ٹرسٹ جی انہوں نے بنایا القاسم ٹرسٹ ہم نے آج کی جو رات تھی وہ انہی ہستیوں کے پاس یہ گزاری جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح لوگ ہیں تو رات ادھر ہی گزاری محفل میں بھی شرکت کی تو اب ہو گیا ہے ٹائم صبح فجر کا تو فجر کی نماز یہاں ہی ادا کی باجمات نماز کے بعد تلاوتِ قرآنِ پاک ہوا ہم نے تلاوت بھی سنی تلاوتِ قرآنِ پاک کے بعد خصوصی دعا ہوئی جس میں ملک پاکستان کی بہتری کے لیے بھی دعا کی گئی جب نئی صبح کا آغاز ہو گیا تو کچھ لوگوں نے اپنی تیاری مکمل کر لی تو کچھ نئے لوگ آنا شروع ہو گئے آنا جانا سلسلہ پھر دوبارہ سے شروع ہو گیا اور مجھے ادھر جو بات مجھے ملی وہ ایک یہ بھی بات تھی کہ پیر صاحب بھی بزاتے خود سید نہیں تھے تو ہم پھر دوبارہ جربار پاک پر آئے اور اپنی حاضری دی سلام آخری سلام آلوی جائی سلام کیا تو پھر سلام علیکم سلام کی نام ہے توڑا میرا ناچوری آزم تو ہی کیرے لاکر روایت ہو رہی ہو میں بجوات دے رہا پیڑے میرا چھنی ہے چاک سامدل چھنی ہے پیرانے بارے چاہاں کوئی اس لیدہ سوڑا پیر صاحب دے بارے چاہاں جناب بات آیا کہ ایسی جڑے اسانو چھو رہے نا پیر ممشفیتوں ہوشے باقی بابا گول پیر صاحب نے انہا دے بیٹے نے پیر سید میر صاحب پیر سید میر دیا دو شادیاں سن انہا دے پھر بیٹے ہیں پیر ممشفی صاحب پیر ایدر صاحب پیر گلام میرا صاحب تے ایک پیر مصبار صاحب 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 گلام دستگیر سی انہاں دے بیٹے پھر صاحب جا دا جرے صاحب صلنا پیر محمد احمد صاحب او پیر ایدر دے صاحب جا دے صلاح او سباد پیر احمد صاحب دے ایک بیٹی یہ دے انہاں بیوی ہے بیٹا کوئی نہیں تے تکریب بنا کری دے تو کام چلنا اے تکریب بنا ریاست تو پہلے دا کام ہے جدو اندسان پاکستان لے دا ہے نا اس تو پہلے دا پیر کاسم دا تہس دا ہو دوں دا کام ہے پہلے امبیتو لیا گئے چمبے تا کنا دا دوران دا سی تقریب بنا ایک سو دے کنے جی بارہ سال تقریب بنا ہو گئے نا پیر ایدر کو بیٹا کوئی نہیں ہے نہیں صاحب جا دے صاحب تو بعد اگون بیٹی یہ بیٹا کوئی نہیں انہاں گا جنشین کون ہے انہاں درویش نے غلام ہوئی دین صاحب انہاں نو اللہ دی طرف فیض ملے شارہ ہویا اور بزرگاں دی طرف شارہ ہویا تے او دورہ کار رہے ہیں انہوں نے دینے سے سلسلہ باقی حالقاسم ٹیسٹ بنایا ہے پیر احمد محمد احمد صاحب نے اور حالقاسم ٹیسٹ بے دو میمبر نے ایک چیرمن صاحب نے ماند ایک ساجد اس سبا چھوٹے انہاں چونے نا کمیٹی واستے جی رہے چو میں بھی شام بلا اس لبا ہر پینٹ چو دو میمبر انہا چونے نا دوستو ہم پہنچے پھر لنگر خانے کی طرف لنگر خانے میں کسی لوگ ناشتہ کر رہے تھے ہم نے بھی ادھر بیٹھ کر اپنی نشیست پہ ناشتہ کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ساتھ ہی کچھ قدموں کے فاصلے پر ایک اور دربار ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو آئے تو ہوئے ہیں ادھر بھی چلتے ہیں تو ہم رستے میں جا رہے تھے پیجل ہی تو یہ بائی جان ملے انہوں کی خواہش تھی کہ ہماری بھی ویڈیو بنائی جائے تو ہم پہنچ گے جربار پر جو کہ چند ہی قدموں کے فاصلے پر تھا تو بہت ہی خوبصورت سید احمد کریم المشہور بابا حافظ جی کے دربار پر تو ادھر آ کر پتا چلا کہ ان دربار کے جو بابا جی ہیں ان کا پچھلے دربار والوں سے ایک محبت بڑا پیار تھا تو ادھر بھی فاتحہ خانی کی دعا کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا انیس غازی چینل کو سبسکرائب کی